اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آل 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 مرضی سے دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آگے اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل اقل مندی کا تقاضی یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوْحَا اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو توبہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے جب انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں کو کلین کرنے کے لیے اللہ پاک نے توبہ رکھی ہے جیسے موبائل کے اندر بہت زیادہ فائلیں جمع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ میموری انگیج ہو جاتی ہے تو پھر رینو کی ایک کمانڈ رکھی جاتی ہے ڈیلیٹ کی کمانڈ رکھی جاتی ہے تاکہ زائد فائلیں اس میں سے ڈیلیٹ کی جا سکیں ساف کی جا سکیں کمپیوٹر کے اندر فارمیٹ کی کمانڈ ہوتی ہے فارمیٹ کیا جاتا ہے اور زیرو فیلڈ یہ توبت و نسوہا ہے کمپیوٹر کے اندر کئی مرتبہ فارمیٹ کرنے کے باوجود بھی بائیوز کے اندر ڈیٹا رہ جاتا ہے تو پھر اس میں زیرو فیلڈ کی ایک کمانڈ استعمال کرتے ہیں فارمیٹ کرنے کے لیے تو وہ کھرچ کھرچ کے ساف کر دیتا ہے تو یہ توبت و نسوہا جو ہے یہ زیرو فیلڈ والی کمانڈ ہے زیرو فیلڈ فارمیٹ جو کیا جاتا ہے کمپیوٹر کو ہارڈ ڈسک کو یہ وہ کمانڈ ہے اے ایمان والو سچے پک کے دل سے توبہ کرو سچے پکی توبہ کرو تو توبہ کیے جاتی ہے گناہوں پر ٹھیک گناہ نہ کرنے پر اب یہاں دو باتیں ہیں ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ عام طور پر تو ہم ساتھ بولتے ہیں توبہ استغفار کرو لیکن دونوں کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں پاسٹ ٹائم میں جو اللہ کی ہم نے نافرمانی کر رکھی ہے اس پر اللہ سے معافی طلب کرنا اس کو کہتے ہیں استغفار سیم انہی گناہوں کو فیوچر میں مستقبل میں نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا اس کو کہتے ہیں توبہ اتنے بات سمجھ ماری یہ گناہ ہوتے کب ہیں گناہ ہوتے کب ہیں گناہ ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے یہ ایسا ہی ہے جو کوئی پوچھے کہ ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے غفلت سے گاڑی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے بڑا ماہر ہے اور گوڈ میں اس کے فون رکھا ہوا ہے اور اس میں میسیج دیکھ رہا ہے اور ادھر میسیج دیکھا اور ادھر گاڑی ٹکر آ گئی تو کہتے ہیں بھئی آپ تو اتنے ماہر ہیں ہمیں تو تمہاری ڈرائیونگ پر ناز تھا اور تم نے کیسے گاڑی ٹھوک دی تو کہا بس کیا کروں تھوڑی سی غفلت ہوئی میری نظر فون پر گئی اور فوراں گاڑی ٹکر آ گئی تو توجہ جب ہٹتی ہے کسی جگہ سے کسی پوائنٹ سے اس کو کہتے ہیں غفلت اس غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے نقصان اب اگر ڈرائیونگ کرتے وقت غفلت ہوئی تو ہاتھ سے پیش آتا ہے اس میں جان بھی جا سکتی ہے یہی غفلت اگر کچن میں ماں بہن سے ہوئی تو دور اُبلتا ہے سالن جلتا ہے روٹی خراب ہوتی اب ان سے پوچھو کہ یہ سالن کیسے جل گیا کبس میں ابھی ذرا سے اُدھر کو گئی تھی اور سالن جل گئے اور دودھ کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے یہ دودھ کو گرم کرنے کے لئے آپ رکھو اب خوب دیکھتے رہو کبھی نہیں اُبلے گا کبھی اُٹھے گئے ہی نہیں اور جہاں ذرا سے اُدھر کوئے فوراں دودھ نکل کے باہر پتہ نہیں آپ کوئی اس کا تجربہ ہوا کے نہیں کبھی کبھی کچن میں بھی جایا کرو کچن میں دودھ بھی گرم کیا کرو سارے ساری باتوں کا ٹھیک ہے ہماری ماں بہنوں نے تھوڑی لیا ہے کچھ آپ بھی تو کیا کرو پتہ تو چلے ایک مرتبہ میں افریقہ کے کسی ملک میں تھا اور جو مجھے صاحب خانہ نے جو کمرہ دیا تھا رہنے کے لئے اس میں فل فیسلیٹیز تھی اس میں کچن کی ساری ضرورتیں تھیں اور اس میں فریز کے اندر ساری نعمتیں تھیں اور دودھ وغیرہ سب چیزیں رکھیے تھیں کہ حضرت کبھی بھی اگر آپ کو کوئی چیز کی ضرورت پیش آئے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ ناشتہ واشتہ سب تو گھر میں ہے ہی اپنے وقت پر لیکن بے وقت کئی مطبع آدمی کو ٹائم کا فرق ہوتا ہے دونوں ملکوں کا تو ہماری جو بھوک کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہاں رات ہوتی ہے مثلا اس وقت بھوک لگ جاتی ایسا ہوتا ہے اب مجھے چائے کا شوق ہوا کچھ پڑھ رہا تھا میں مطالعہ کر رہا تھا چائے کا شوق ہوا اب چائے کے لئے میں نے دودھ پتیلی میں رکھا گرم کرنے کے لئے پہلے فریز میں سے نکال کر اب وہ گرم ہو کے نہ دے اور چولا تھا سائلنٹ الیکٹرک بلکل خاموش اتنی دیر میں گھر سے کوئی فون آ گیا میں فون میں لگا اب دودھ ابل کر برا دریا بہ گیا چائے بھائی تو کچھ ہوئی نہیں جتنے ٹیشو پیپر میزبان نہ رکھے تھے سارے استعمال کر کے کچن کو اسی حالت میں کر دیا جس حالت وہ پہلے تھا اور چپ چاپ چادر اڑ کے آنکھیں مونکے سو گیا میں نے کہا ہو گئی چاہے اپنی تو تو ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ حادثات کب ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے جب آدمی کو من پوائنٹ پر توجہ نہ ہو اور پوائنٹ سے ہٹ کر توجہ کسی دوسری طرف چلی جائے اسی کا نام غفلت ہے اسی کا نام غفلت ہے اس لئے دوستو جب انسان ڈرائیوینگ کرتا ہے اور ڈرائیور کی توجہ صحیح ٹریک پر نہ ہو سامنے والی سڑک پر نہ ہو اور سائیڈ کے میرر پر نہ ہو اور دماغ اس کا صحیح سمت میں کام نہ کر رہا ہو کچھ اور سوچ رہا ہو یہ کچھ اور دیکھ رہا ہو جی خافل ہو تو پھر حادثہ ایکسیڈن کا وجود میں آتا ہے اور جب بندہ اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے تو گناہ کا حادثہ وجود میں آتا ہے تو گناہ ہوتے ہی تب ہیں جب بندہ اللہ کی ذات سے غافل ہوتا ہے وہ بھول گاتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی دیکھ رہا ہے ہر نبی نے ہر صحابی نے ہر زمانے کے قائد نے اولیاء اللہ نے اپنے زمانے کے افراد کو اسی بات کی طرف اسی پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے دوستو غفلت کے ساتھ زندگی مت گزارو جی حضوری کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر کئی مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں نماز پڑھنے یہ آتے کب ہیں جب والدین گھر میں جاتے ہیں گھر میں جاتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی اور وہ کانپ جاتا ہے خبردار جب بھی مسجد میں جاؤ مجھے ملو مجھے ملو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم کتنی نماز پڑھتے ہو اور کتنی کھاتے ہو وہ اس نے وعدہ کر لیا اب بچہ مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ اببہ کدھر ہے اور جہاں اببہ ہوتے ہیں وہیں جہاں کے پیچھے نماز کی نیت بانتا ہے اور کھاستا بھی ہے اور کھنکارتا بھی ہے تاکہ اببو کو ڈیٹیک ہو جائے کہ منہ آگئے اور جس دن اببہ نہیں ہوتے اس دن وہ ایک رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے یہ بغیر رکعت کی چلا جاتا ہے کیونکہ جو دیکھنے والی ذات تھی وہ تو ہے نہیں اببہ تو ہے نہیں اچھا بچے مسجدوں میں آتے ہیں لیکن کئی مرتبہ جو بڑے ہیں ان کو آنے نہیں دیتے کئی مرتبہ مسجد کی سمداران ایسے سخت ہوتے ہیں کئی مرتبہ بڑے لوگ جو پرانے ہوتے ہیں وہ ایسے سخت ہوتے ہیں کہ جہاں ذرا سے بچے نے شور کیا ذرا سے کوئی ہسا تو ایسی ڈانٹ پلاتے ہیں کہ بچے گھبرا جاتا ہے سوچتا ہے اب مسجد میں کبھی نہیں آنا میرے بھائیو ان بچوں کو ڈانٹو مت ان کو پیار سے شفقت سے سمالو ان کو آدھی بناو یہ مستقبل کے صفحے اول میں کھڑے ہونے والے اللہ کے ولی ہیں اگر ان کو بچپن میں آپ آنے نہیں دیں گے تو یہ بڑے ہو کر کبھی نہیں آسکتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچے شراط کر رہے ہوں سمجدار کوئی آدمی صفمے سے پیچھ اٹھ کر ان کے پیچھے جا کے بیٹھ جائے اور جب دعا ہو جائے کہ بیٹا رکو شہباز بچے رکو قریب بلا ان کو ان کے سر پہ ہاتھ پیرا ان کو پیار دو محبت دو ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے ہیں نماز پڑھنے آئے بیٹا دیکھو آپ تو بہت اچھے ہیں لیکن تمہیں شیطان تم سے شرارب کرواتا ہے تمہاری ہنسی چھوٹواتا ہے تاکہ بڑے لوگ تمہیں ڈاٹی اور تم مسجد میں نہ آؤ لیکن گھبرانا مت اگلی نماز میں پھر آنا پھر میں ملوں گا اور تم میں بڑا کون ہے اب سب بچے کہیں گے میں بڑا ہوں اس لئے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں بچوں کا مطلب یہی ہے بچو بچوں کا ایک مطلب یہ بھی ہے بچو منعہ یہ چشمہ اتار دیں گے پگڑی کھیچ لیں گے کچھ بھی کر سکتے گجرات کے اندر ایک مسجد تھی وہاں کے متولی بڑے سکتے بہت سکتے اب بچے تو بچے ہوتے ہیں اب وہ جب نماز کی نیتھ ہوتی ہے تو وہ سارے تھنڈی کے موسم میں سارے پنکے چالو کر دیتا اب متولی صاحب کو بھی تھنڈی خوب لگتی اور کیونکہ اب امام کے پیچھے بلکل پنکے کے نیچے کھڑے ہوتے تھے لیکن کہیں کیا اب جب وہ سلام پھیرنے کے وقت آتا اس سے پہلے تو وہ سارے پہلے جا چکی ہوتی تھی اب ڈانٹ لوگ اس کو ڈائٹ ہوئے تو پھر ان کو سو پچاس روپے دو کسی بچے کو کہ بیٹا جاؤ میری طرف سے سب کو چوکلیٹ تقسیم کرو اور دیکھو اگلی نماز میں پھر آنا ہے اور بچوں کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایک ذمہ دار چاہے وہ مدرسے کا مدردیس ہو چاہے کوئی نیک طبیعت رکھنے والا شخص ہو یہ محلے کا کوئی بھی شخص ہو کوئی نوجوان ہو ان کو ترتیب سے کھڑا کرے اور تھوڑا فاصلے سے کھڑا کرے جیسے کرونا کال میں کھڑے ہوتے تھے فاصلے سے ایسے فاصلے سے ان کو ٹچ ہونے کا موقع ہی مت دو اس لئے کہ شیطان ان سے کوہنی کرواتا ہے انگلی کرواتا ہے تو ہی تو ان کی ہنسی چھوٹتی ہے تو ہی تو وہ اشارات کرتے ہیں جب فاصلے سے کھڑے ہوں گے تو کون کسی کو ستائے گا بہرحال مجھے تو یہ بات بتانی تھی کہ بچہ جب یہ جانتا ہے کہ اببہ دیکھ رہے ہیں اچھا بچے جب آتے ہیں تو کوئی بچے نماز سے پہلا آپس میں شراط کرتے ہیں مستی کرتے ہیں یہ نماز سنتیں پڑھ رہے ہیں وہ شراط کر رہے ہیں اب ایک بچہ اس کو دھیرے سے کہتا ہے تیرا اببہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ایک دم سے چپ چاپ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اببہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دھیرے سے رکوم ہے یہ سجدے میں دو پہر کے نیچے سے دیکھتا ہے اببہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نہیں جب دیکھتا ہے کہ اببہ تو ہی نہیں تو وہ پہلے سے جیدہ شراط کرتا ہے تو دیکھئے جب بچے کو اس بات کا احساس ہو جائے میرا اببہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ شراط نہیں کرتا جب بندوں کو اس بات کا احساس ہو جائے میرا ربہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندہ پھر گناہ نہیں کرتا یہ صفت کیسا پیدا ہو اسی کی محنت کرنے کی ضرورت ہے ذکر اذکار کے ذریعے سے تلاوت کے ذریعے سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے واضح و نصیحت کی محفلوں میں شریک ہو کر اللہ پاک دل کے اندر یہ کیسیت پیدا کرتے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں بے شک تیرا رب تیری گھات میں ہے کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو جب ان کا مراقبہ ہوگا جب ان کا احساس ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے رب کے نشانے پر ہوں جب ہر وقت اس بات کو دیکھے گا اس پر خور کرے گا تو پھر وہ گناہ نہیں کرے گا گناہ سے بچے گا اتنی بات سمجھ گئے دوستو اب آج جمعہ کا دن ہے ہم سب کے سب لوگ نہائی ہیں جمعہ کا غسل کیا ساپ سدھے کبڑے پہنے سچ بتاؤ آپ میں کوئی ایسا اقل مند ہے جو جان بوجھ کے کبڑے خراب کرے گا اگر کوئی ہو تو میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کس طور پر پہلی مرتبہ آیا ہوں اگر کوئی ایسی شخصیت مل جائے تو اس کی زیارت کر لیں کوئی نہیں ہے نو جو جان بوجھ کے اپنے کبڑے کو خراب کرتا ہے ایسا تو کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ کرسی پہ بیٹھتا ہے کسی صوفے پہ بیٹھتا ہے تو یہ گوھر کرتا ہے کہ یہ گندہ تو نہیں ہے یہاں دھول تو نہیں ہے دشت تو نہیں اگر ہوتا ہے تو رومال سے ہاتھ سے کسی طرح اس کو صاف کر کے پھر بیٹھتا ہے ایسا ہی ہے نو تو باوجود کوشش کرنے کے کہ کپڑے میلے نہ ہو کپڑے میلے ہوتے کہ نہیں تو نتیجہ یہ نکلا کپڑے میلے کیا نہیں کرتے کپڑے میلے ہو جائے کرتے اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو پھینکا نہیں کرتے بلکہ دھولیا کرتے ٹھیک کسی طرح مومن بندہ گناہ کیا نہیں کرتا نفس و شیطان اس سے کرا دیا کرتے ہیں اور جب گناہ کرا دیا کرتا ہے مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں توبہ کر لیا کرتے ہیں جب کپڑے دھوتے دھوتے ہم تھکے نہیں مایوس نہیں ہوئے روزانہ کپڑے دھوتے ہیں جب جب خراب ہوتے ہیں جب جب کپڑے دھوتے ہیں جب جب خراب ہوتے پھر دھوتے ہیں خراب ہوتے پھر دھوتے ہیں آج تک کوئی عقلم آدمی غصے میں آ کر اس بات کا حد نہیں کہ اب مجھے کپڑے نہیں پہنے یہ تو ہر وقت محلے ہوتے رہتے ہیں آج تک کسی عقلم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو جب وہ جانتا ہے کہ میں کپڑے محلے کیا نہیں کرتا کپڑے محلے ہو جائے کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا کام محلہ ہونا ہے میرا کام صاف سترے کر کے پہننا ہے تو جب کوئی آدمی آج تک کپڑے دھونے سے نہیں تھکا تو ہم توبہ کی ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے اپنے دل کو دھونے سے کیوں تھک گئے بلکہ اس سے آگے کی بات جب پیارے رب آج تک نہیں تھکے ماف کرتے کرتے تو مافی مانگنے والے کیوں تھک گئے کیوں اکتا گئے اصل میں یہ نفس و شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ تو کبھی ولی نہیں بن سکتا تو اللہ کا کبھی پسندیدہ نہیں بن سکتا تو تو صبح کرتا ہے توبہ اور دوپیر کو پھر ٹوٹ جاتی ہے